دیکھ رہے خبر دو پہر اور آپ کے ساتھ میں ہوں راجعین دیو اور شروعات ایک بڑی خبر کے ساتھ نویڈا سے اس وقت ہمارے پاس ہے بھیشن آگ لگی ہوئی ہے سیکٹر چھپیس میں اور فائر برگیٹ کی دو گاڑیاں اس وقت موقع پر موجود ہیں نٹھاری کی ایک بلڈنگ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے اور کئی لوگوں کے اس بلڈنگ میں فسے ہونے کی آشنکہ ہے ذرا یہ تصویر دیں کی آپ سیکٹر چھپیس کی نٹھاری کا علاقہ بلڈنگ یہ جس میں یہ آگ لگی ہوئی ہے اور کالا دھوا نکلتا آپ دیکھ پا رہے ہیں آگ بھیاوہ ہے خبر یہ ہے کہ سیکٹر چھپیس کی اس بلڈنگ میں جس میں یہ آگ لگی ہوئی ہے اس میں لوگ بھی فسے ہوئے فائر برگیٹ کی دو گاڑیاں اس وقت موقع پر ہیں جو اس کو پجھانے کی کوشش کر رہی ہیں تصویریں دیکھیں آپ اس بیشن آگنے گانڈ کے بعد کی سیکٹر چھپیس نویڈا نٹھاری کا علاقہ دھو دھو کر کے جلتی یہ بلڈنگ اور اس میں لوگوں کے فسے ہونے کی آشن کا جرا دینے والی تصویر یہ دو فائر برگیٹ کی گاڑیاں اس آگ کو کابو کرنے میں جوٹی ہوئی ہیں کالا دھوا نکلتا ہوا دکانے بھی ہیں اس بلڈنگ میں یہ بھی کالا دھوا نکل رہا ہے آگ بھیشن ہیں انکت کوشک ہمارے سمواد داتا فون لائن پر جر گئے ہیں انکت تازہ حل کیا ہے کیا کابو کیا جا سکائی ساکھ کو دیکھیں آپ کو بتا دوں کی یہ قریب بیس مل سے جارہ ہو چکے ہیں جو انسپیکٹر نیٹھاری سکت جو کمپلیکس ہیں ہیں پاگ لگئی ہیں لیکن آپ کو بتاتے ساتھ ساتھ اور فلال کی سکتی کی بات کی جائے تو موکے پر لگوہ آرے ترزن سے زیادہ جو فائر برگیٹ گاڑی آ چکے اور آس پر کابو پانے کی جتو جائے جاری ہے ساتھ 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 کیونکہ یہ کومپلیکس ہے تمام دکانیں ہیں لیکن جس طریقے سے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں دھوہ ہے دھوہ بیٹی ایک پر فر سے انکیت آپ خیرے کہ سارے لوگوں کو اس بیلڈنگ سے نکال لیا گیا اس کامپلیکس سے نکال لیا گیا ہے سرکشت ہاں بلکل دیکھیں آپ کو بتا رہے کی جس طریقے سے آگ لگی تھی آگ لگنے کی بجائے سپس لیکن دھوہ ہونا سوا تھا بلڈنگ میں لوگ سے وہ لوگ اپنا کچھ باہر نکال لیا گیا ہے کچھ لوگ جب فش ہو تھے ان کو بھی سمیتے چلتے نکال لیا گیا ہے لیکن بلحال ابھی جو فائر بگیٹ کی گاڑیاں آج بجانے کی جتو جائے میں لگی ہے ابھی آج پکاو نہیں پا گیا ہے ارمان یہ بھی لگایا جا رہا ہے جو جنہانی کو ابھی تک کی سوچنا نہیں ہے بلحال ابھی جب پوری آج پکاو پانے کے بعد اس ٹیٹی اس پر سپس ہو پائے گی تھی ابھی کیا کیا جا سکا ہے وہاں پر کتنے کابو پایا ہے فائر بگیٹ کی ٹیم نے اور ابھی کتنا کاب کیا جانا باقی ہے جی دیکھئے میں بتا دوں کیونکہ یہ ایک جو کومپلیکس ہے اور اس میں دکانے ہیں کافی اندر تک دکانے بنوئی ہیں تو کہیں نہ کہیں جو فائر بگیٹ کی گاڑیاں ہیں دمکرغاز گاڑیاں ان کو بھی آج بجانے میں تھوڑی جدو جہت کنی پڑ رہی ہے اور کیونکہ دعا اتنا دعا اتنا پیل چکا ہے کہ لوگوں کو وہاں پر ساتھ لینے پرولم ہو رہی ہے تو کافی کیا جا سکتا ہے تقریبا ساتھ پرسنٹ جو آگ جو آگ لپٹوں میں آس پاس کی بیلڈنگ کو بھی اپنے کبجے میں لے سکتی اسی کو دیکھتے ہوئے فائر بگیٹنا اس طرح کی آگ پر کاؤ پا لیا ہے برحال ایک ایجس پرستہ ڈسٹی کون سے پولیس دوارہ جو آس پاس کی بیلڈنگ کی وہاں سے بھی لوگوں کو باہر نکال دے گئے اگر آس پاس ہی فیل کے تو کسی جنہانی نہ ہو وہیں بات کریں ابھی کے حالات کی تو فیلحال آس پر کاؤ پانے کی جتو جہت جاری ہے اور پولیس دوارہ جو فائر بگیٹنا دمکا لیوازت دوارہ لگ بک ستر پر تیسل آس پر کاؤ پا لیا گیا وہیں کیونکہ آگ لگی کیسے یہ موسم آج بادل لگے ہوئے آسمان میں سبح بارش بھی ہوئی ہے بدلہ ہوا موسم میں آگ لگی کیسے دیکھیں آپ کو بتا دوں جو آگ لگنے کی وجہ ہے وہ بھی اس پر نہیں ہو پائی ہے کیونکہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے وجہ اس پر نہیں ہے سکنی کان کے پیچھے کی بہت دھلیواز 70 فیصدی اس آگ پر کابو پایا جا چکا ہے جیسے کہ ہمارے سمباد داتا ریپورٹ کر رہے ہیں اور پاردگیٹ کی کوششنیں جاری ہیں پوری طرح سے کابو کرنے کی اب آگے بڑھیں گے اور وارانسی کی بات کریں گے وارانسی سے خبر ہے جان واپی معاملے پر کچھ ہی دیر میں زلہ کوٹ میں سنوائی ہوگی اور سپریم کوٹ کے آدھیش کے بعد آج زلہ کوٹ میں سنوائی ہوگی زلہ جج عجی وشویش کے سامنے کوٹ میں سروے ساکشے پر آج بحث ہوگی پرتیوادی پکش کی آپتی پر زلہ جج آج سنوائی کریں گے پرتیوادی پکش یا لیکی مسلم پکش اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ 1991 کے پرتیوادی پرشی پیٹ کے تحت مینٹینیبل ہی نہیں ہے سنا ہی نہیں جانا چاہیے اسی پر آج بحث ہوگی زلہ جج کے سامنے زلہ جج کی عدالت میں اب یہ آج سے زلہ جج کی عدالت میں سنا جا رہا ہے سپریم کوٹ کے آدھیش کے بعد سے تھوڑا آپ کو سمشٹ کریں گے کچھ تتھیوں کے ساتھ کہ آج زلہ جج کے سامنے سنوائی کیا ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے موسیقی